بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ قانون شہادت کے اہم ترین آرٹیکلز جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے ناظرین پاکستان کے عدالتی نظام میں قانون شہادت آرڈر 1983 کو بڑی اہمیت حاصل ہے میں نے اپنے سادہ محترم جناب جسٹس ریٹائیڈ قلیلو رحمان رمضی صاحب کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ قانون شہادت اور پاکستان پینٹ کورٹ کیسے بنے یہ جو ہمارا ناظرین آپ کو بتا دوں کہ قانون شہادت آرڈر 1983 ہے اس کے تین حصے ہیں اور 166 جو ہیں اس کے آرٹیکلز ہیں ان کو ہم لوگ سیکشن کہہ سکتے ہیں پارٹ ون جو ہے اس میں ہے ریلیوینسی آف فیکٹس سے متعلق ہے یہ چھے چپٹرز ہیں اس میں ایک سے لے کر چھے تک اس کے باب چھے باب ہیں اب یہ پارٹ ٹو ہے ان پروف ہے ٹو چپٹرز ہیں اس کے سات سے آٹھ تک چپٹرز ہیں دو چپٹرز سات اور آٹھ اب ہمارے پاس جو تیسرا پارٹ اور آخری پارٹ ہے حصہ ہے قانون شہادت کا وہ ہے پروڈکشن اینڈ ایفیکٹ آف ایویڈنس یہ پانچ اس کے چپٹرز ہیں باب ہیں انہوں سے لے کر تیرہ تک ناظرین میں نے شروع میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن دے دیا تھوڑا سا قانون شہادت کا تو اب اس کے جو اہم ترین آرٹیکلز ہیں ان کا آغاز کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے بات جو اہم ترین جو موسٹ امپورٹنٹ جو آرٹیکلز آرٹیکل ہے کہ انہوں نے شہادت کا وہ ہے آرٹیکل فائیو کمیونیکیشن جورنگ میریج اس آرٹیکل کا جو اخلاصہ ہے کہ کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دوسرے شخص کے راز افشان کرے جس سے اس کی شادی ہوئی ہو اب آرٹیکل ہمارے پاس جو دوسرا اہم ترین ہے وہ ہے پلیس کے سامنے دی جانے والی شہادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ اس آرٹیکل کا خلاصہ ہے اب ہمارے پاس جو تیسرا اہم ترین آرٹیکل ہے وہ ہے آرٹیکل 59 اپینیم آف ایکسپرٹ ناظرین عدالت کسی ٹیکنیکل ثبوت بغیرہ کے لیے اس شعبہ کے ماہر کی رائے لے سکتی ہے جیسے کہ فرز کر لیں کوئی ماہر ہے غیر ملکی قانون کا اور عدالت کو اس ماہر کی ضرورت پڑی ہے اس طرح کا کیس آگیا ہے تو اس سے رائے لے سکتی ہے کوئی سائنس کا ماہر ایڈی ایننے کا جیسے آپ کو پتا ہے اب نئی ٹکنیک جو آگیو یہ ٹرم جو سائنسی اب ہمارے علام میں چل رہی ہے ایک ٹکنیک اس کا کوئی ماہر آ جاتا ہے اس سے رائے لے سکتی ہے ہینڈ رائٹنگ کے ماہر سے رائے وغیرہ اس طرح کے بہت سارے تو وہ یہ آرٹیکل جو ہے اس حساب سے بہت ہے میں اپینیم آف ایکسپرٹ کی آرٹیکل 59 اب آرٹیکل سکسٹی سیون جو ہے ان کریمینل کیسز پریویس گوڈ کریکٹر اس ریلیونٹ یعنی کیس کا خلاس ہے کہ فویداری مقدمات میں اگر ملزم کا سابقہ ریکارڈ اچھا ہوگا تو ملزم کو اس کا فائدہ دیا جائے گا یہ جو ہے آرٹیکل سکسٹی سیون ہے قانون شہادت کا اب ہمارے پاس آرٹیکل ہے سیون سیونٹی ون اورل ایویڈنس مست بی ڈریکٹ زبانی شہادت کا براہ راست ہونا ضروری ہے یہ آرٹیکل سیونٹی ون میں کہا گیا ہے اس کا خلاصہ ہے سیونٹی ون کا کہ زبانی شہادت کا براہ راست ہونا ضروری ہے اب ہمارے پاس آگیا آرٹیکل سیونٹی تری پرائمری ایویڈنس سے متعلق ناظرین پرائمری شہادت سے مراد اصل کاغذات پیش کرنا ہے یہ جو آرٹیکل سیونٹی تری ہے یہ اس کا خلاصہ ہے تو یہ پرائمری ایویڈنس جو ہوتی ہیں وہ اصل کاغذات ہوتی ہیں اب آرٹیکل ایٹی فائیو ایف پبلک ڈاکومنٹس تو ناظرین تمام وہ کاغذات جو سرکاری دفاتر پٹوار خانہ پولیس روز نامچا اور عدالتی فائلیں مغیرہ یہ جو ہیں پبلک ڈاکومنٹس ہیں جن کا مشاہدہ پاکستان کا ہر شہری کر سکتا ہے یہ آرٹیکل ایٹی فائیو جو ہے قانون شہادت آرڈر انیس ان چراسی کا اس میں کہا گیا ہے یہ اس کا خلاص ہے آرٹیکل ایٹی سکس ایف پرائیویڈ ڈاکومنٹس سے متعلق یعنی کہ پرائیویڈ ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں تو جن کا اگزار کا ذکر آرٹیکل ایٹی فائیو میں کیا گیا ہے ان کے علاوہ باقی ہر قسم کے خاغذات جو ہیں ناظرین وہ پرائیویڈ خاغذات ہیں اب ہمارے پاس آرٹیکل ایک سو چودہ ایسٹوپل اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی بات کہہ دے تو وہ اسے مکر نہیں سکتا یعنی کہ آرٹیکل ایک سو چودہ ایسٹوپل کا مطلب ہے اس سے مراد ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی بات کہہ دے تو وہ اس سے مکر نہیں سکتا اب ہمارے پاس آرٹیکل آگیا جو اہم ترین ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایک سو سترہ برڈن آف پروف اس سے کیا مراد ہے ناظرین اس سے مراد جو کوئی بھی عدالب میں کچھ پیش کرتا ہے تو اس کو ثابت کرنا بھی اس شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے جو کوئی عدالب میں کچھ چیز پیش کر رہا ہوتا ہے تو اب ہمارے پاس آگیا آرٹیکل وان تھرٹی سکس لیڈنگ کوئیسٹنز تو ناظرین ایسے سوالات جن میں گواہ کو ہاں یا نام جواب دینا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ لیڈنگ کوئیسٹنز کہتے ہیں ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلو یہ میں آپ کو ان کا کلاسہ یہاں پر بتا رہا ہوں ان کا انٹرودیکشن دے رہا ہوں ہر آرٹیکل کی تفصیل ان سبی کی یہ جو اہم اہم میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگری آنے والی ویڈیوز میں زندہ رہا تو ضرور شیئر کروں گا آرٹیکل ہمارے پاس وان تھرٹی ایٹ ہے جو آخری آرٹیکل ہے وین لیڈنگ کوئیسٹنز می بھی آسٹ تو لیڈنگ سوالات کب کیے جا سکتے ہیں تو ناظرین لیڈنگ سوالات جرہ جس کو ہم لوگ کراس اگزیمینیشن کہتے ہیں اس میں پوچھے جا سکتے ہیں تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگری ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ